ہیٹ ویو کے باعث درجہ حرارت میں شدید اضافے کے باعث شہریوں کو سنسلوک سے بچانے کے لیے انٹرنیشنل ہومیوپیتی سیونگ مومنٹ کی جانب سے شہر بھر میں ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں اس وقت علی گوہر وہاں پر موجود ہیں تفصیلات انہی سے جانے گے ملکبر میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے باعث اور ہیٹ ویوز جو چل رہی ہیں اسے جتنی زیادہ گرمی کی شدد میں اضافہ ہوا ہے اس حوالے سے سنسلوک کے خطرات جو ہیں وہ منڈلانے لگے ہیں انٹرنیشنل ہومیوپیتی سیونگ مومنٹ کے جو چیرمین ہیں ڈکٹر رانا سرور ہمارے صاحب موجود ہیں اس حوالے سے وہ خصوصی طور پر کچھ سینٹر سکیم کر رہے ہیں بہت شکریہ علی گوھر صاحب ہمیں بات کرنے کا موقع ملا ہومیوپیتھک کا برائٹ بلیسنگ میسج جو ہم دنیا کو پہچانا چاہتے ہیں اس کے لئے ہمیں وقت ملا میرے ساتھ ہومیوپیتھک فیزیشن ڈاکٹر رانا راوش شہزاد صاحب ہومیوپیتھک فیزیشن ڈاکٹر شاہد نویس صاحب اور ہومیوپیتھک فیزیشن ڈاکٹر قاسم رفیق صاحب موجود ہیں اور ہم نے اس وقت فیصلہ باد نہیں پورے پاکستان میں ہم جو ہیں وہ ہیٹ ویو اور جو سانسٹروک کے جو بڑھ گیا ہے خطرات جو مندلانے لگے ہیں ہیٹ ویو آئی ہے جو اور وقت سے پہلے جو موسم ہے وہ گرم ہونا شروع ہو گیا ہے اس کے لئے ہم ہومیوپیتھک ویکسین سینٹر جو ہیں پورے فیصلہ باد میں وہ بنانے جا رہے ہیں ان کا قیام عمل میں لائیں گے سب سے پہلے ہم محلہ فیضاباد میں ہم نے کیمپنگ کی ہے سینٹر بنایا ہے وہاں روزانہ کی بنیاد پہ وہاں ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ ہیٹ ویو اور سانسٹروک پریونشن میڈیسن جو ہومیوپیتھک ویکسین کے قطرے ہیں وہ لوگوں کو پلائے جا رہے ہیں اور آج ہم ہومیوپیتھک اگاہی مہم کے سلسلے میں اپنے مادر علم پنجاب ہومیوپیتھک میڈیکل کالی ڈگلس پورا کے سامنے اس وقت موجود ہیں اور وہاں ہم پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو کہ کالی یہاں ہم آئیں گے اور انشاءاللہ تالہ ایک ہومیوپیتھک ویکسینیشن سینٹر کے ہم کیا جائے کہ عمل میں لائے جائے گا اور یہاں ہم لوگوں کو سٹاف کو اور طالب علموں کو جو ہے وہ ہیٹ ویو اور سانسٹروک پریونشن جو ڈرابس ہیں کترے ہومیوپیتھک ویکسین کے وہ پلائیں گے آج ہمیوپیتھک جیسا کہ آپ گفت کو سن رہے تھے کترے پلائے جائیں گے اس حوالے سے مختلف جگہ پر جو ہے وہ سینٹر قیم کر دیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو ہیٹ ویو اور سانسٹروک کے خطرات سے بچھا جائیں گے